اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیصل جاوید ٹیم حسد جاوید کی جانب سے آپ کو سب کو خشام دید آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے مبشی فرید میڈ ویژن کے جو ہیں وہ سی او ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہائی ٹیک میڈیکل ایکپپنٹس کو یہ باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور تمام کتنے بھی کلینکس ہیں ہاؤسٹل میں یہ ان کو وہاں پہ دسٹریبیوٹ کرتے ہیں اب ہم جاننا چاہیں گے مبشی صاحب سے کہ ان کی جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی اور ان کو یہ آئیڈیا کیسے ہے اسلام علیکم مبشی صاحب آپ کا بہت خشام دید ہماری ٹیم کے جانب سے قائلے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجئے کہ آپ کو اس کام کا آئیڈیا کیسے ہے اور آپ کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی میرا نام مبشی فرید ہے اور میں ایز ای پروفیشن بائیو میڈیکل انجینئر ہوں میں تقریباً بیس سال سے اس فیلڈ میں ہوں بیس سال کے ایکسپیرینس کے دوران میں نے آٹھ سال ایک دنیا کی نمبر ون کمپنی اس میں جاب کی اس دوران میں نے فورن ٹریننگز کی ایکسپیرینس لیا پھر اس کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا ایک لہتا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں تو پھر میں نے ایک میڈویجن کے نام سے کمپنی کی بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ ہمیں گیارہ سال ہو گئے ہیں ہم ایک اچھی اور پاکستان میں ایک اچھی ریپیوٹڈ کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا محسوس صاحب اس میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس انڈسٹری کو کہا کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ کن اقسام کیا ہوں میڈیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ کافی اقسام کے ہوتے ہیں جس میں کچھ ڈسپوزیبل ایکویمنٹ ہوتے ہیں اور کچھ الیکٹر میڈیکل ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہاؤسپیٹل فرنیچر ہاؤسپیٹل کے ہاؤسپیٹل میں ڈیفرنٹ قسم کے دوسری چیزیں ہی سمال ہوتی ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں تو ہم موصلی جو ہے ہائی ٹیک میں الیکٹرومیڈیکل ایکویمنٹ ڈیل کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم شخص جو ہے وہ اس میڈیکل ایکویمنٹ میں جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے یا وہ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا وہ کہاں سے اس کو پرچیز کر سکتا ہے اس کی مارکٹ کا ہے کہاں جہاں سے وہ خرید سکتا ہے اور اس کی جو ہے وہ پرائز پر بھی مجھے ذرا بتائیے گا میڈیکل ایکویمنٹ پوری دنیا میں مینفکچر بھی ہوتے ہیں موصلی کنٹریز میں اور ڈیل بھی ہوتے ہیں اور ہم جو موصلی ایکویمنٹ ایمپورٹ کرتے ہیں وہ جیپان یورپ اور یو ایسے سے ایمپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور چائنہ کی مارکٹ سے بھی کچھ آپ ایمپورٹ کرتے ہیں یا صرف انہی جو یورپین کنٹریز ہیں انہی سے ڈیل کر رہے ہیں آپ ڈسپوزیبل آئٹمز جو ہے وہ موصلی چائنہ سے جو ہے وہ ایمپورٹ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور الیکٹر میڈیکل میں بھی آتی ہیں لیکن کیونکہ ایف ڈی اپروڈ ہمارے ملک میں دیادہ ریلائیبل سمجھا جاتا ہے تو جو یورپ اور اور جیپان اور امریکہ کی جو کمپنیز ہیں ان کا بیزنس جو ہے وہ ہمارے ملک میں دیادہ ہے چائنہ بن نسبہ چائنہ کا ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں ایک یونٹ کی پرائز کی ایک مشین کی پرائز کی تو سب سے کم یا سب سے سستی جو مشین ہے جسے ہمارے ناظرین اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ کون سی مشین ہے اور اس کی پرائز کی ہے یونٹ کی پرائزیز ویری کرتی ہیں موڈل کے حساب سے اور کس فیلڈ میں یوز ہو رہی ہے اس حساب سے اور جو مینیمم پرائز ہے وہ تقریباً بیس پچیس ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک ایسی جی چھوٹی سی مشین ہے اس کی اور تقریباً ساٹھ ستر کروڑ تک جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کوئی ہماری ایسی آثورٹیز ہیں جو رولز اور ریگلیشن ریسائٹ کرتی ہیں یا جن سے آپ کی لائسنسنگ ہونا بہت ضروری ہے جی بلکل اس کام کو کرنے کے لئے آپ کے پاس ایمپورٹ لیسائنس ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اس چیز کو سیل کرنا جاتے ہیں ایمپورٹ کے بعد تو ڈریک نے ایک ریگلیٹری بنائی ہے ڈریک ریگلیٹری آثورٹی آف پاکستان نے پوری ریگلیشن ری بنی ہوئی ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے مضابق آپ چیزیں ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی لوکل مارکٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں پروفٹ کے اوپر ایک مشین جو ایسی جی مشین ہے یا کوئی بھی چھوٹی مشین ہے یا بڑی مشین ہے کیا اس پر پروفٹ ریشو ہوتی ہے یا رکھی جاتی ہے پروفٹ ریشو مارڈل وائز ریری کرتی ہیں اور ٹین ٹو ٹونٹی پرسنڈ ایک اچھا ہینڈسم جو ہے مارجن آپ کو ایک 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 منٹ کی سیل کے پر مل سکتا ہے اس پر ڈپینٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ورنٹی دی ہوئی ہے ورنٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ورنٹی کے بغیر کام کر رہے ہیں کیونکہ جو ڈسپوزیبل آئیٹمز ہوتی ہیں اس کے اوپر مارجن ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن اس کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ورنٹی بیک اپ نہیں دینا پڑتا تو اس لئے وہ کم مارجن پر بھی سیل کی جا سکتی ہیں لیکن جیسے الیکٹرومیڈکل ایک منٹ ہے آپ کو وہ ورنٹی کے ساتھ ہی سیل کرنے پڑتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں ناظرین کے لئے کہ کوئی شخص انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کتنی انویسمنٹ اس کے لئے درکار ہے انیشیل سٹیج میں اس کے لئے پانچ ملین سے دس ملین تک آپ کو انویسمنٹ اس کے لئے چاہیے ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں ہے تو اس کے لئے کاروبار شروع کرنا نہایت مشکل ہے نہیں مشکل تو نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں آپ پہلا سٹیپ ڈسپوزیبل سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آئیسا آئیسا آپ جو ہائی ٹیک پہ الیکٹرومیڈکل ایک منٹ اس سائٹ پہ آ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں جب مارکٹنگ کی بات کروں مشینیں آ گئیں اور مارکٹنگ کی بات کی جائے اس کی پرچیزنگ پاور کی بات کی جائے تو کون سی ہماری مارکٹ ہے جو اسے خریدتی ہے یہ ہے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں بھی چلتے ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ کلینکس ہیں ان پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اور مارکٹنگ کے پوائنٹ آئیویل سے فیس بک پہ بھی آپ اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سیل ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے وہ آپ کے ڈیفرنٹ سیٹیز میں ویزر کرتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں اس انڈسٹری کے سکوپ کی تو کیا اس کا سکوپ بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے اور کرونا کے بعد اس انڈسٹری پہ کیا افیکٹ ہے میڈیکل ایکیمنٹ کسی بھی دور میں یا کسی بھی حالت میں کبھی بھی ڈاؤن نہیں جاتا چاہے امن ہو چاہے جنگ ہو یہ فیلڈ جو ہے یہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اور کوویڈ نائنٹین میں تو اس کا بہت زیادہ اس بزنس میں اپروو ہوئا ہے کیونکہ ہر بندے کو ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے تھے ہر بندے کو ہسپٹل جانا پڑتا تھا پرائیوٹ پرینکس میں جانا پڑتا تھا تو اس ذرہاں میڈیکل ایکیمنٹ جو ہے امپورٹ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں اور سیل بھی کا فیو ہیں چھیک ہے اب ہمارے لیے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیے کہ امپورٹ رولز کوئی ایسے سپیشل یا خاص رولز جو کسی نئے شخص کے لیے جس کو ابتدائی جو ہے وہ آگاہی نہیں ہے تو وہ کیا ہونے چاہیے اور کیا رولز ہیں جن کو وہ نظر میں رکھتے ہوئے یہ چیزیں امپورٹ کر سکے سب سے پہلے آپ کو اپنی کامپنی ریسٹر کروانے پڑتی ہے پھر اس کے بعد انکم ٹیکس والوں کے اپنے ریگولیشن ہیں وہ آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے امپورٹ ہونے کے بعد پھر ڈرائپ ہے ڈرائپ کے اپنے ریگولیشن ہے اب ان کی بھی ویب سائٹ پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی رہنمائی فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں اگر ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ سے کوئی مشین خریدنا چاہتے ہیں امپورٹ کروانا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر جی بلکل ہمارا فیس بک پہ medvision.com ویب سائٹ بھی بنی ہے اور medvision کے نام سے ہمارا فیس بک پہ پیج بھی بنا ہوئے آپ اس پہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہماری ساری ڈیٹیز ہیں ہمارے کنٹیکٹ نمبر ہیں ہمارے ایمیل ایڈریس ہیں آپ ہم سے ہم سے کنٹیکٹ کر کے جو بھی چیز جائی ہو آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب ہم بات کریں وینٹی لیٹرز کی کیونکہ آج کل کرونا کے دوران اس کی بڑی ڈیمانڈ رہی ہے تو اگر کوئی شخص وینٹی لیٹرز مشین منگوانا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے کیا سکوپ ہے ابھی حکومتی لیول پہ بھی ہمارے وینٹی لیٹرز بن رہے ہیں تو کیا ایک بندی کے لئے بھی فیزیبل ہے کہ وہ باہر سے ایمپورٹ کرے یا حکومتی جو وینٹی لیٹرز بنیں گے اس سے کوئی مارکٹ پہ افیکٹ آئے گا جو وینٹی لیٹر ہے وہ ایمپورٹ تو میرے خیال سے نہیں ڈریپ کی ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق تو آپ ان کو ایمپورٹ نہیں کر سکتے ری فربش کو ہاں برینڈ نیو کو آپ کر سکتے ہیں اور برینڈ نیو کافی کامپنیز آرڈی بزنس پاکستان میں کر رہی ہیں جہاں تک بات ہے کہ پاکستان اس کو بنایا تو اس کے لئے میرے خیال سے دو یا تین سال اس کو چاہیے اس کی آر این ڈی کے لئے اور اس کو پوری دنیا میں لانچ کرنے کے لئے بلکل ٹھیک ہے دجی ناظرین آپ نے جانا مبشر صاحب سے کہ کیسے جو ہے آپ اس بزنس میں اپنے آپ کو انوالف کر سکتے ہیں شروعات کر سکتے ہیں کتنی انویسمنٹ درکار ہے اور آپ ان سے اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو اس کلپ کے اقتطاق پہ ہم ان کا نمبر ان کا فیس بک کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ ان سے رابطہ کر کے اگر کوئی مشین ایمپورٹ کروانا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رہنمائی چاہتے ہیں یا آپ کو اس میں بھرپور آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کو قائد بھی کریں گے اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے تمام ناظرین اور ہم مشین صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ہمیں گائیڈ کیا کہ اس بزنس کو کیسے کیا جا سکتا ہے آپ سب ناظرین کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بات